اسلام علیکم کاروباریو میں ہوں ایس پان سائنس والا آج جس کاروبار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سرخ مرچ کا کاروبار حلدی اور دھنیا کا کاروبار یہ میرا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے ریپیٹڈ آئیٹم پر کام کیا ہے ان کے فروپ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ریپیٹڈ آئیٹم کا مطلب کیا ہے کہ وہ پرڈکٹ جو ہفتے بعد دس دن بعد گھر کے اندر آتی رہے یعنی کہ ریپیٹ سے وہ آئیٹم آپ کے گھر میں آئے یہ نہیں کہ ایک دفعہ آئی سال میں چھے منہ میں پانچ سال میں اور پھر وہ غائب ہوگی آج اس پرڈکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سرخ مرچ کا کاروبار اس کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے ہول شیل کی ریٹ پر آ دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا کہ اس کو ایز ای بزنس کیسے لیں گے میرے ساتھ موجود ہیں اتشام بھائی ابھی ان سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اتشام بھائی یہ جو ڈنڈی والا جو ہے نا یہ ایک ریٹ جو ہے مرچ ہے اس کا کیا ریٹ ہے ڈنڈی والی جو ایک ریٹ ہے اس کا ریٹ تیرہ ہزار پانچ سو روپے اس پہ من اس کا ریٹ ہے اس کے بعد یہ ڈنڈی کٹ اے پلس جو ڈنڈی کٹ مرچوں کی ایک ٹاپ کالٹی میں آتا ہے اور اے پلس کالٹی ہے یہ پندرہ ہزار روپے آپ کو من مل جائے گی اسی طرح سے یہ جو ہوتا ہے نا دڑا مرچ یہ رننگ آئٹم ہے اور بڑی چلنے والی دڑا مرچ بہت زیادہ چلتی ہے یہ بھی آپ کو نہایت مناسب قیمت میں پندرہ ہزار روپے من کے حساب سے یہ دڑا مرچ آپ کو مل جائے گی پندرہ ہزار روپے من کے حساب سے یہ چیز مل جائے گی اسی طریقے سے حالدی کا کیا ریٹ ہے حالدی جو ہے سولہ ہزار روپے من اور اسی طرح دڑیاں جو ہے وہ آپ کو چودہ ہزار روپے من کے حساب سے منڈی کے ریٹ سے بہت کم ہے نایت آپ کو مناسب قیمت میں آپ کو مل جائے گی مل جائیں گے اب ہم بات کریں گے اس کاروبار کو ایزا بزنس کیسے چلا سکتے ہیں یہ جو خالی پہنچ ہے یہ خالی پہنچ یہ آپ اپنے نام سے بھی بنوا سکتے ہیں کیسے اس کے لیے ٹریڈ مارک کروانا ہوگا جس طرح یہ یہ ریڈ بیل ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنا کوئی بھی ٹریڈ مارک کا نام کروا سکتے ہیں ٹریڈ مارک ہے وہ مارکہ جس پہ آپ نے تجارت کرنی ہے یعنی کہ آپ کا برینڈ ریجسٹر ہو جائے گا صرف پندرہ ہزار روپے میں ریجسٹر ہونے کے بعد اس کے کسی قسم کا ٹیکس وغیرہ نہیں ہوتا پندرہ ہزار میں ٹریڈ مارک ریجسٹر ہو جائے گا آپ کا یہ خالی پہنچ کم سے کم ایک ہزار بنتے ہیں تو پندرہ ہزار روپے کے آپ کے یہ خالی پیکٹ جو ہے نا یہ آپ کے بن جائیں گے تو ایک خالی پہنچ پندرہ روپے کا سرخ مرچ دو سو گرام ستہ روپے کی لیبر مزدوری وغیرہ ڈال کے تقریباً پانچ روپے ڈالیں تو کل خرج جو ہے نا آپ کا ایک پاؤو والے پیکٹ پہ نوے روپے آئے گا ریٹیل ریٹ اس کا ہے ایک سو پچاس روپے یعنی کہ ایک پیکٹ کے اوپر آپ اچھا خاصا مارجن بنا سکتے ہیں ہول سیل ریٹ پہ بھی دیں تو تیس روپے آپ آسانی کے ساتھ کم سے کم تیس روپے ایک پیکٹ پہ بنا سکتے ہیں اور اگر ڈیلی کے آپ پانچ سو پیکٹ بیچ لیں تو پندرہ ہزار پہ ڈیلی کا کم آ سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ بیچ لیں اس میں ایک تو ملاوٹ نہیں ہوتی خالش چیز ہے پیور چیز ہے بکتی ہے اور اچھی خاصی بکتی ہے اس طرح سے ہول سیل ریٹ ایک سو بیس روپے بچت فی پیکٹ تیس روپے ہزار پیکٹ بیچ لیں تو تیس ہزار بھئی اگر میں انہیں اگر بھی ازار بیچ لو تو تیس ہزار بنا لیتے ہو ٹھیک ہے تو اچھا کام ہے چلنے والا کام ہے اسی طریقے سے یہ حالدی کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں مسالہ جہات میں کوئی بھی آئیٹم ہو چاہے وہ زیرہ ہو چاہے وہ دھنیا ہو چاہے وہ حالدی ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا مسالہ جہات ہو فش جو ہے فش وغیرہ اس کا مسالہ وغیرہ ہو سکتا ہے یا اسی طریقے سے کلونجی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ اٹھائیں جس پیکٹڑ میں پیک کریں مارگیڈ میں سپلائی کریں لیکن ان تمام کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو کومن ہے وہ کام کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس فیکٹری کا خرچہ کتنا ہے گا بھائی جن صرف اور صرف پندرہ آزار میں ٹریڈ مارک پندرہ آزار میں پاؤنج بن جائیں گے تیس ہزار بیس ہزار کا یہ سیلر مشین جس کی مدد سے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے سیمپل یہاں پہ رکھیں گے نیچے پاؤں سے پریس کریں گے سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے پنتالیس ہزار دس ہزار کا مٹیل لے لیں پچپن ہزار پلس مائنس سکیل وغیرہ ضرورت ہوگی فلان تو ساٹھ ہزار سے آپ گھر میں مسالہ جات کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یہ کاروبار ہم کیوں کریں پہلا پوائنٹ اس کے فلوپ ہونے کے چانسز بہت کم ہے کیونکہ ہر گھر کی ضرورت ہے دوسرا پوائنٹ یہ سیزنل کام نہیں ہے بلکہ صدا بار ہے آپ اپنے گھر میں جائیں اپنا کچن میں جائیں جا کے دیکھیں یہ تمام آئٹمز آپ کو ملیں گی اگر آپ کے گھر میں بھی ہے نا تو چاہے کوئی جتنا مرضی امیر ترین شخص ہے یا کوئی مزدور ہے سب کے گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ جمانڈ ہے یعنی کہ اگر پچیس کروڑ عبادی ہے نا پاکستان کی تو پچیس کے پچیس کروڑ لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اس پرڈکٹ میں آپ ان ہو جائیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو بیچیں گے کیسے اس کے لیے ہم ہر ہی توار کو سیمینار کرتے ہیں تو یہ پاکستان سے ہمارے پاس لوگ آئے ہوتے ہیں بلکل آب دی آ سکتے ہیں بیچنے کی ٹریننگ لیں اور اس کانوبار کو آپ کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ مزید کوئی مشہورہ لینا چاہیں معلومات لینا چاہیں اور آپ مٹیل خریدنا چاہیں کیا ٹریکٹری لگانا چاہیں تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان زندہ بہت